اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑو تو بھئی نفل ہم نے پڑھ دے اللہ کی رضا کو دی ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کو وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے جب دل کرے گا پڑھیں گے اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو نکم کا ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے ہیں ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ رہے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس میں اس کر دی ہے اس نے چانس میں اس کی ہے یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا حضرت سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتشارت فرماتی ہے کہ شابان کی پندر میرات تھی یعنی شب برات کی رات فرماتی ہے شابان کی پندر میرات تھی میں نے اچانک نظر دانی تو حضور میرے بستر میں تھے پھر میرے نظر پڑھی تو حضور نہیں تھے میرے دل میں گمان آیا خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلانے تباہ ہو گیا وہاں تشریف لے گئے وہ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقی میں تھے قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تُنہیں کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا حضور آپ مالک ہیں کہ یہ اور جانا چاہے تو میری طرف سے پبندی نہیں کہتی ہیں وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا یہ تیرمیزگی کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا آج شاہ یہ شابان کی پندر میرات ہیں مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا تھا فرمایا آج کی رات بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بکشی فرما دے گا یہ یہ وہ رات ہے جناب آج شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تلہائی میں نبی پاک سے رات کو تلہائی میں حضور سے سنی سویر جناب آج شاہ نے کل امت کو بتائی اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی یہ کتابوں میں آتی یہ لوگوں کو بتاتی حضرت آج شاہ نے روایت کیا اور مولا علی شہرِ خدا نے تو کھل کے کہا جب نے ماجہ میں ہے حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لئے علا گنوان مولا علی نے کھل کے فرمایا فرمایا شابان کی پندر میں رات کو رات عبادت کرنا اور صدیرے روضہ رکھنا حضرت علی کے لفظ بھائی نے ہی سیاستہ